اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میرے خیال میں گرمی ہر جگہ پہ ہی بہت زیادہ ہے یہاں پہ بھی پڑھ رہی ہے گرمی کیونکہ اس سال میرے خیال میں یہاں پہ بڑھف نہیں پڑی سنو نہیں پڑی جس کی وجہ سے یہاں پہ بھی جو ہے ابھی گرمی کی شدت جو ہے وہ ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان اور میڈل ایس وغیرہ میں اتنی نہیں ہے بس ہے نارمل ہے کرمی یعنی ٹیمپریچر تھرٹی تھری تھرٹی فور تک چلا جاتا ہے تو آج میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنے لگا ہوں کیونکہ آج میں بیسیکلی جا رہا ہوں پاکستان کانسلیٹ میں نے اپنا پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے دیا تھا تو پھر وہ میں نے نیٹ پہ چیک کیا تو میرا پاسپورٹ آ گیا تھا تو ابھی میں اپنا پاسپورٹ کھولیکٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں آپ لوگوں سے ایک بات کروں گا کہ جو لوگ پاکستان امبیسی میں جاتے ہیں یہاں پہ استمبول میں اگر ان لوگوں کو کبھی کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ صرف ان کو اپنی ہی وجہ سے پرابلم آتی ہے ادر وائز پاکستان امبیسی میں کانسلیٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی پیسے میں سے دے کے کوئی کام اپنا کروا لیں پاکستان والا بالکل سسٹم نہیں ہے ہے پاکستانی لیکن پاکستان والا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اور سیکنڈی جو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو موجود ہو سارے آپ کے ڈاکومنٹ موجود ہوں تو یہ بدنا فائی منٹس صرف پانچ منٹ یا دس منٹ میں آپ کو فارغ کر دیتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ پاکستانی ہونے کے ناتے ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی ٹوٹل ایسا پیس جو ہیں وہ کمپیٹ کر کے لائیں جیسے میں آیا تھا میں نے اپنے بیٹے کا بھی کروانا تھا آہ پاس آئی ڈی کاٹ اس کا فرس ٹائم آئی ڈی کاٹ بنوانا تھا تو ساری چیزیں ہمارے پاس موجود تھی اور ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بہت ٹائم بھی لگا ہے مجھے پاسپورٹ کی فیس میں ٹائم لگا ہے اور بیٹے کو دس منٹ لگیں تو میرا آپ کو بتانے کا صرف یہ مطلب تھا کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے لائیں ہماری طرف سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور لوگ مسکائیڈ بھی کرتے ہیں کئی لوگ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم امبیسی گئے امبیسی والوں نے پیسے مانگ دیا امبیسی والوں نے یہ کر دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا خود ایکسپیڈینس ہے اور یہ میرا میرے خیال میں دوسرا ایکسپیڈینس ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اندر جاؤ آپ کو بڑے رسپیکٹ دیتے ہیں کیونکہ ڈیفینیٹ پاکستانی ہے پاک ہماری اپنی امبیسی ہے ہمارا اپنا کانسلیٹ ہے تو ہم لوگ جو ان کو تنگ کرتے ہیں نا تو وہ پھر پرابلم آتی ہے وہ پھر جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے اور ہمارے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے اور یہ میں تقریباً زیادہ دو مینٹ کے اور واک رہ گئی ہے اور اس کے بعد پاکستان پاکستانی کانسلیٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہے یہ ہمارے لیے بیٹھے ہوئے بھائی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمارے لیے بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کی ہلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی پرابلم ایسی آیا ہے یہاں کچھ ایسا ہو تو یہ اس کو صورت بھی کرتے ہیں اور کئی لوگ یہاں پہ آتے ہیں کئی لوگ اپنا یہاں پہ کام لے کے آتے ہیں جو بھی ان کا کام ہوتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دور سے ہمارا پرچم جو ہے وہ نظر آ گیا ہوگا یہ پرچن کانسلیٹ ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کانسلیٹ اور پاکستان استمبول یہ اور میں نے ابھی اپنا پاسکورٹ بھی یہاں سے کلٹ کرنا ہے لیکن لوگ یہاں پہ پاکستانی لوگ ہم جو لوگ ہیں ہم لوگ خود ہی اپنے آپ کو نہ یہاں پہ بڑا بھلا کہہ کے اور کہتے ہیں نہیں جی یہ کام نہیں ہونا ایسے نہیں ہونا ویسے نہیں ہونا یہ دیکھیں یہ ہم لوگ امبیسی کے اندر جا رہے ہیں یہ امبیسی کا رفتہ ہے میں کانسلیٹ میں اندر آیا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ موائل آف کر دیں آپ بلکل بھی یہاں پہ نہیں بنا سکتے تو ابھی میرا تھرٹی ٹو نمبر ہے تو ابھی میں جاؤں گا اور جا کے پھر پاسکورٹ کروں گا پھر اس کے پاس باہر میں جاتا ہوں تو پھر میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ کیسے ہے کس طرح ہے لیکن ہم لوگوں کو خود کرنا چاہیے کسی کہ نہیں ہم لوگ کو خود کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ایس اپیس کمپلیٹ پیپرز کر کے لائے اور ہم لوگ یہاں پہ آکے اپنی چیزیں کو ان کو دے تو یہ ہمیں ملتے ہیں تو جب پاسپورٹ ملتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر باہر جا کے آپ سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جی میرے پرینڈ میں باہر آگیا ہوں تو بہت زیادہ ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں اس لی میں نے لگایا تو پاسپورٹ مل گیا شکر الحمدللہ اور میں نے دس سال کا بنوایا تھا تو یہ دس سال کا ایک پاسپورٹ پرانہ اور ایک نیا یہ دس سال کا ہی ملے مجھے اور پانچ ملے لگے صرف پانچ ملے لگے تو میرا آپ سب کو یہ بتانے کا سب یہ مطلب تھا کہ آپ لوگ اپنی چیزیں پوری کریں آپ یہاں پہ آئیں آ کے اپنی چیزیں پوری کر کے آپ لوگ یہاں پہ جمع کروائیں آپ کو یہ کوئی ٹائم نہیں لگاتے کوئی پیسے نہیں لیتے اور بڑا ایزی جو ان کا رول ہے اس پہ چلیں تو یہ آپ کو کبھی بھی اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں آئے تو میرا آج صرف یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہی تھا کہ میں پاسپورٹ لینے آ تھا آئی ڈی کاٹ کاؤں نے کہا وہ آپ کو گھر میں ڈیور ہوں گے ان کا تقریباً کوئی ٹونٹی فائیف ٹونٹی سیکس ٹیز لیتے ہیں وہ لوگ تو اب میں جو ہوں دوبارہ جا رہا ہوں پہلے بیٹھوں گا مرمرا میں پھر وہ اتارے گی مجھے ایک جگہ پہ پہ وہاں سے بس سے بیٹھ کے پھر جاؤں گا تو اگر آپ کو کوئی بھی پوچھنا ہوں تو آپ مجھے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ مکمل گائیڈ کروں گا کسی چیز کے بارے میں بھی اگر آپ نے پوچھنا ہو تو اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ تعالی آپ کو آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور ہمارے لیے دعا کیا کریں بہت شکریہ اسلام علیکم